اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظ تاریک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹی ہم حافظ تاریک ساس اچھا سی اور فاق علم دارس انفو امید کرتا ہوں میرے تمام یوٹیوبر فیملی ممبر بھی ہوں گے سب خیریت سے ہوں گے آلکہ جو ہمارا ٹاپک ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے لیکن سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ جس محنت کے ساتھ میں ٹاپک کا انتخاب کر رہا ہوں اور ممکنہ طلب پہ جیتنا مجھ سے ہو سکتا ہے کوشش کرتا ہوں اور اب تب اور میرا مقصد کیا ہے تمام طلبات الوار جو مختلف صورتوں میں پریشان ہیں اپنے ڈاکومنٹس کے حوالے سے تو ان کے لئے یہ سب کچھ کر رہا ہوں لیکن اس اعتبار سے نہ تو میرے چینل کو مطلب ہے کہ اس قدر دیکھا جا رہا ہے مطلب ہے کہ اس کا جو ڈیوریشن ٹائم ہوتا ہے بالکل شارٹس ہوتا ہے میں نے آپ سے کل بھی تذکرہ کیا تھا کہ اگر ویڈیو دس منٹ کیا تو جو ایوری ٹائم آ رہا ہے اس کا دو منٹ تین منٹ تو میں آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں آج بھی کرتا ہوں اگر آپ میری ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھیں گے اور مکمل نہیں دیکھیں گے تو صحیح معنو میں آپ کو اس کا فیدہ نہیں ملے گا بلکہ صحیح معنو میں کیا بالکل ہی فیدہ نہیں ہوگا میری ویڈیو کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس کو پراپر طریقے سے مکمل دیکھیں اس کے بعد آپ اس کا فیدہ ہوگا اور یہ جی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں لرم کرتا ہوں مکمل طور پر اس کی بیلے خود انفارمیشن لیتا ہوں اس کے بعد ایک ویڈیو کے صورت میں آپ کے لئے پیش کرتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو کوئی نہیں بتایا گا اسی طرح جو آئی کا ٹاپٹی کرنا آپ کو اس میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس کے اندر کتنی صورتیں ہیں اور اس کو واضح تو کوئی نہیں بتایا گا آپ کو میں ایک ایک چیز کو کلیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس لئے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں نئے آنے والے اس کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور نوٹیفکیشن کا جو بٹن آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے امید کرتا ہوں کہ اب کے بعد انشاءاللہ آپ میری ان ہدایت پر عمل کریں گے اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں گے اس سے مجھے کیا ہے تھوڑی سی میری حوصلہ افضائی ہوگی اس حوصلہ افضائی کی وجہ سے میں اور اچھے طریقے سے کام کرنے کی کوشش کروں گا داری بات ہے مجھے بھی موڈیویشن ملے گی اور دوسرا یہ ہے کہ میرے جو چینل ہے اس کے اندر مختلف قسم کی ویڈیوز میں بنا چکا ہوں تو جو نئے آنے والے طلبہ و طالبات ہیں وہ یوٹیوب کے اندر سن پر جائیں گے اور لکھیں گے حافظ تاریخ ساتھ سچیاسی بس اتنا لکھیں گے وفاق مدارس انفو لکھیں نہ لکھیں تو انشاءاللہ جو میرا چینل ہوگا اس سے اوپر آجے گا اس کے اندر تمام ویڈیوز ہوں گی اور ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ ویڈیو آپ کے مطلب کیوں آپ سے مطلب کا ہوں تو اس لئے آپ یوٹیوب کے ساتھ کندھ جا کر حافظ تاریخ ساتھ سچا سے لکھیں گے تو میرا پورا جو چینل ہوگا اوپر آجے گا تو آپ اپنی پسند کی جو آپ کی ضرورت کی ویڈیو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وفاق المدارس کی اصناد میں دسکی کی مون کے نا سورتیں اب یہ مون کے نا جو سورتیں ہیں یہ کئی قسم کی ہو سکتی ہیں یہ تبدیلیاں مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں تو ان میں سے میں نے چند ایک یہاں مطلب ہے کہ وائیڈ بورڈ پر لکھا بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا معذرت کرتا ہوں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس میں نام میں درستی ہو سکتی ہے آپ کی سنت کے اندر کیا ہے نام کی درستی ہو سکتی ہے وجوزی بھی ہو سکتی ہے اور سابقا اللہ کے کس صورت میں بھی ہو سکتی ہے کہ مکمل بھی ہو سکتی ہے کہ نام میں درستی بھی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سنت کے اندر وندیت میں بھی درستی ہو سکتی ہے اچھے یہ وہ ساری صورتیں ہیں جو ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں یہ لازم نہیں ہے کہ یہ ایسا ہی ہو یہ صرف میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تیسے نمبر پہ تاریخ پیدائش میں بھی درسکی ہو سکتی ہے چوتھے نمبر پہ زلہ کی بھی درسکی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا پچھے نمبر پہ نام اور ولدیت دونوں میں ایٹھے ٹائم بھی درسکی ہو سکتی ہے اسی طرح نام اور تاریخ پیدائش میں بھی درسکی کی صورت ہو سکتی ہے ساتھ نمبر پہ نام اور زلہ میں درسکی کی بھی صورت ہو سکتی ہے آٹھ نمبر پہ میں نے لکھا ولدیت اور طریقے پہ دائش میں درسکی بھی ہو سکتی ہے اسی طرح اسی طرح والدیت اور زلہ میں بھی درسکی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایٹ اٹائم نام میں والدیت میں ڈیٹ آف برت یا زلہ میں ایٹ اٹائم میں یہ درسکیاں ہو سکتی ہیں یہ جزوی شکل میں ہو سکتی ہیں تو اسی لئے میں نے یہاں یہ بتایا کہ ممکنہ جو صورتیں ہیں میں ان کو تذکرہ کروں گا کہ ایسے ایسے آپ کے حسنات کے اندر درسکیاں ممکن ہیں ان میں نام کی درسکی والدیت کی درسکی ڈیٹ آف برت کی درسکی زلہ کی درسکی یہ ساری صورتیں ہو سکتی ہیں لیکن عمومی طور پر توقع جو زیادہ تر مطلب کے وہ ہیں وہ عمومی طور پر تین صورتیں ہیں جو زیادہ تر درپیش ہیں جو ان کو دفتر میں بقیدہ ایک فام کی شکل میں بیان بھی کیا ہے تو ان کے مطلب دفتر کی درسکی کے فام ہیں عمومن تین فام ہیں ان میں نمبر ایک جزوی تبدیلی کا فام ہے اس کے بعد مکمل تبدیلی کا فام ہے اور ایک تیسر نمبر پر مکمل تبدیلی کا فام ہے لیکن اس کے اندر ان کی بہت ساری صورتیں ہیں جن کا میں نے اوپر تذکر کر دیا لیکن عام طور پر کیا ہے تین صورتیں ہی درپیش آتی ہیں میں ان کو مثالوں کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اب سب سے پہلی سمت کیا ہوتی ہے سابقہ اور لاحقہ میں درسکی عمومن حسنات کے اندر مکمل طور پر سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے اس میں چند الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم صاحب کا یا لاحقہ کہہ سکتے ہیں یا ہم نادانی کی صورت میں ایسا کرتے ہیں یا اپنے نام کے ساتھ اضافہ کر دیتے ہیں یا وزیعت میں کچھ اضافہ کر دیتے ہیں تو جس کی وجہ سے ہمیں آگے جا کر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ صاحب کو اور لاحقہ میں درسکی کیا ہو سکتی ہے میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں میرا نام حافظ محمد تاریخ ہے ٹھیک ہے نا میرا نام کیا ہے محمد تاریخ ہے بلد محمد اختر ہے اب میں نے کہا کہا جی جب فارم فیل کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ جی میرا نام حافظ محمد تاریخ لکھ دو میں نے حافظ محمد تاریخ لکھ دیا جبکہ میرے دوسرے ڈاکومنٹس کے اندر کیا تھا محمد تاریخ تھا میں نے بلدیت میں کہا کہ جی میرے بلدیت میں محمد اختر خان لکھ دو جبکہ میرے سرکاری کاغذات سرکاری قویف ڈاومی سر بھی ہو سکتا ہے آئی ڈی کارڈ جو میرے دوسرے ڈاکومنٹس سے ان میں کہا ہے بلدیت محمد اختر ہے میں نے یہاں کہا کہ جی میرے محمد اختر خان لکھ دو اب کیا فرق پڑا یہاں حافظ محمد تاریخ کے بجائے حافظ ایکسٹر ہے جبکہ میرا نام حمد تاریخ ہے بلدیت میں خان ایکسٹر ہے جبکہ اصل جو نام میں میرے والد کا حمد اختر ہے اب کیا یہاں سابقہ میں بلتی حافظ کی اور یہ یہاں بلتی لاحقہ میں خان کی اس کو کہتے ہیں سابقہ یا لاحقہ میں درست کی اس کے لئے الگ سے قویف ہوتے ہیں یہ میرا بیان کرنے مقصد یہ ہے کہ ان تمام درستیوں کے لئے جو قویف ہیں وہ بھی الگ الگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ میں انشاءال آپ کو جب اگلی ہر ویڈیو ایک تفصیل کے ساتھ بناوں گا اس میں سب سے پہلے سابقہ لاحقہ والی درست کی میں مکمل ویڈیو بناوں گا کہ اس کے لئے کیا ڈاکومنٹس ضرورت ہوتے ہیں اسی طرح نام والدیت میں اگر جز کی درست کی ہے تو اس کے کیا ڈاکومنٹس ہیں مکمل والدیت یا اس میں مکمل درست کی ہے تو اس کے لئے کیا ڈاکومنٹس ہیں تو میرے جو نیکس ویڈیو ہوگی ہر ویڈیو لگ لگ ہوگی اس میں مکمل اس کا بیان پرنگا اس میں فیلہا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ تو ہوگے سابقہ لاحقہ میں درست کی اب دوسری نام اور والدیت میں جزوی درست کی آپ دوسری صورت کی طرف ہم آ رہے ہیں کیا ہے نام اور والدیت میں جزوی درست کی اب وہ کیا ہو سکتی ہے وہ بھی میں آپ کو مثال کے لئے سمجھانا چاہتا ہوں مثال کے طور پر اصل نام ہے میرے داکومنٹس کے اندر جاتا میٹرک میں سمجھنے یا میرا آئی ڈی کارڈ ہے اس پہ میرا نام لکھا ہوا ہے عبداللہ عرشاد بہت عرشاد خان مثال کے لئے یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں درست یہ ہے اب میرے جو وفاق المدارس کے داکومنٹس ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے میرا نام لکھتے ہیں محمد عبداللہ محمد عبداللہ والدیت میں میں نے لکھتی ہے محمد عرشاد جبکہ میرا نام اصل میں کیا ہے داکومنٹس میں عبداللہ عرشاد ہے اور والدیت عرشاد خان ہے میں نے عبداللہ عرشاد خان لکھا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں جزوی درست کی یعنی کہ نام اور والدیت میں جزوی درست کی تو اس کے لئے بھی الگ سے ڈاکومنٹس اور قواہف ہوتے ہیں جن کا میں انشاءاللہ اپنی ویڈیوز کے در تک تذکرہ کروں گا کیونکہ میں ہر ایک اوپر ایک مکمل ویڈیو بنوں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو یہ دوسری صورت ہو گئی اب اس میں تیسری صورت کیا ہے نام اور والدیت یا کسی ایک میں مکمل درست کی یا مکمل تبدیل اس کے لئے لگ ڈاکومنٹس ہیں وہ میں آپ کو مثال کے ساتھ سمجھانے کوشش کرتا ہوں مثال کے فور پر آپ کا نام جو ہے محمد عثمان ہے اور والدیت کیا ہے محمد عمر ہے اچھا یہ صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنا نام بار میں چینج کروایا ہے ہو سکتا ہے پہلے آپ کا نام محمد علی ہی ہو لیکن اب آپ نے اپنی تبدیل ہی کروا کے جو دنیاوی ڈاکومنٹس ہیں میٹری کسان بھی ہو سکتی ہے آئی ڈی کارڈ بھی ہو سکتا ہے ڈومیسل ہو سکتا ہے یہ سب کوئیت تقریباً کیونکہ سیم ہوتی ہیں ان میں آپ کا نام محمد عثمان ہے اور والدیت محمد عمر ہے جبکہ آپ کی وفاقل مدارس کے حسنات کے اندر کیا لکھا ہوا ہے نام میں محمد علی لکھا ہوا ہے جبکہ والدیت میں کیا ہے محمد عمران ہے اب یہ دیکھیں محمد علی ایک الگ نام ہے محمد عثمان ایک الگ نام ہے یہ مکمل تبدیلی ہے اسی طرح والدیت یہاں محمد عمران ہے جبکہ یہاں محمد عمر ہے یہ مکمل تبدیلی ہے تو یہ تیسری ممکنہ صورت ہے جو سب سے زیادہ درپیش آتی ہے جس میں نام یا والدیت میں مکمل تبدیلی ہو یہ عمومی طور پر تین صورتیں زیادہ درپیش آتی ہیں اس لئے میں نے ان کو مطلب ہے کہ صرف سمجھانے کے لیے صرف نام لکھے لیکن ان کو میں نے آپ کو مثالوں کے ساتھ سمجھایا جو ممکنہ طور پر زیادہ تک تر بیش ہوتی ہیں پھر ان کے ثابتہ لگ لگ ہے لیکن میں آپ کو یہاں ایک ضروری بات بتا دوں آپ اس کو ضروری نور سمجھ لیں کہ نام اور ولدیت میں مکمل تبدیلی کی صورت میں ایٹا ٹائنگ نام اور ولدیت دونوں میں تبدیلی نہیں ہوگی ان کو مکمل تبدیلی یہ ذہنشین کر لیں مکمل تبدیلی کی صورت میں صرف ایک اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے یا تو نام کے اندر یا تو ولدیت کے اندر تو اسی لئے اس چیز کا خاص خیال رکھیں وہ دوست و طلبہ و طالبہ جو کیا کرتے ہیں اپنا نام اور ولدیت مکمل ہی چینج کر ڈالتے ہیں اپنے دنیاوی ڈاکومنٹس کی وجہ سے یا کسی بھی خاص مقصد کے لیے تو یہ ذہن میں رکھنا اگر وہ نام اور ولدیت دونوں کو مکمل تبدیل کروائیں گے اپنے سرکاری ڈاکومنٹس کے اندر سرکاری ڈاکومنٹس میں آپ کا آئی ڈی کارٹ ہو سکتا ہے آپ کی میٹر کے سند ہو سکتی ہے آپ کا دو مثال ہو سکتا ہے تو اس کو آپ جز بنا کر یا اس کو آپ ڈاکومنٹس کی صورت میں اگر آپ وفاق سے یہ تبدیلی کروائیں گے تو کبھی بھی نہیں ہوگی آپ کی یہ ساری اثنان ضائع ہو جائیں گی اسی لئے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ نام یا وضیت میں سے کسی ایک کی مکمل تبدیلی کی صورت میں تو وفاق سے اندر درست ہو جائیں گی تبدیل ہو جائیں گی ایٹا ٹائم دونوں کی تبدیلی بالکل بھی نہیں ہوگی کسی صورت میں نہیں ہوگی اچھا اس کے بعد جو آخری ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مسننہ اثنات مسننہ اثنات کہتے ہیں گم شدہ اثنات گم شدگی کی صورت میں اپنے اثنات جاری کروانا اس کو کہتے ہیں مسننہ اثنات اب یہ اس کی مسننہ اثنات مسننہ اثنات نکلوانے کا بھی مطلب ایک الگ ٹاپک ہے تو انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا تو مسننہ اثنات میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اس میں اگر بغیر تبدیلی کی ہے اگر آپ نے اپنے اثنات نکلوانی ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو اس کے لیے الگ ذابط ہے لیکن اگر مسننہ اثنات کے ساتھ ساتھ آپ کے اثنات گم ہو گئیں کھو گئیں گئیں کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ لگا میری اثنات گم ہو چکی ہیں یا ضائع ہو چکی ہیں لیکن میرے نام میرے اثنات کے اندر کچھ تبدیلیاں بھی ہیں تو پھر ان کے لیے ایک الگ قواف ہوں گے یعنی مسننہ اثنات کے لیے بھی قواف ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ان کے اندر کوئی تبدیلی بھی کرنا مقصود ہے آپ کا تو اس کے لیے آپ کو یہ ڈاکومنٹس پورا کرنا پڑیں گے تو میں اسی کوشش کروں گا کہ ہر ایک اوپر ایک الگ الگ سے ویڈیو بناو اور ان میں آپ کو مکمل قواف بتا ہوں کہ اس میں یہ قواف چاہیے اس میں یہ قواف درکار ہے عموماً ہوتا کیا ہے اب دیکھیں دفتر کی طرف سے تین فارم اب اس میں الگ لگ ذابطہ لکھے ہوئے ہیں یہ نام کی تبدیلی کیلئے یہ کاغذات ہیں اچھا جی گلدیت کی تبدیلی کیلئے یہ کاغذات ہیں شناختی اس میں ہے سوری date of birth کی تبدیلی کے لئے یہ کاغذات ہیں تو انہوں نے ہر اس کے اندر الگ الگ قویف دیئے ہوئے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ وہ کسی طالبین کی سندھ کے اندر وہ ایٹ ایٹ ایم دو چیزیں بھی ہو سکتے ہیں وہ تین چیزیں بھی ہو سکتی ہیں نام وزدیت میں جیسے میں رہا ہوتا ہے جوزی تبدیلی نام وزدیت میں date of birth میں تو اب طالبین یا طالبات پریشان ہوتی ہیں کہ ہم کیا کریں وہاں بھی مکمل قویف لکھے ہیں وہ یہاں میں مکمل لکھے ہیں مثال کے دور پر اوپر لکھا ہے مدرسے کا لیٹر پیٹ ردر خاص اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے مدرسے کا داخل خارجہ جوزی تبدیلی کے لئے جب آتے طریقہ پر دائش میں اسے بھی لکھا ہوتا ہے نام مدرسے کا لیٹر پیٹ نیچے یہ بھی لکھا ہوتا ہے مدرسے کا داخل خارج سٹرٹ وغیرہ تو کافی ساری چیزیں کامان آ جاتی ہیں اب وہ کشم کش کشکار ہو جاتے کہ اب ہم اس صورت میں کیا کریں تو میں کوشش کروں گا کہ جو صورتیں ہوں گی ان کو آپ کو بتا دوں کہ جن ڈاکومنٹس کا بار بار تذکرہ ہے ان کو کس طرح آپ نے یکجہ کرنا ہے کس طرح ان کو اکٹھا کرنا ہے وہ یہ آپ کو انشاءالا اپنی نیکس ویڈیو کے اندر سن جانے کی کوشش کروں گا امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے لئے بہت زیادہ انفارمیٹیو رہی ہوگی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو ذرہ برابر منالج ملے ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے فی امان اللہ